موسیقی نمسکار میں ہوں آشریشتری پارٹھی آپ کے ساتھ آج دیش کے لیے بہت گرو کا دن ہے آزادی کے پچھہتر سال بعد دیش کو خود کا بنایا ہوا سنسد بھون ملا پی ایم موڈی نے اس کا اوڈ گھاٹن کیا لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ نئے سنسد بھون سے لے کر پرانے پارلیمنٹ ہاؤس تک سب کا مدھیا پردیش سے کنیکشن ہے اس کے نرمان میں ایم پی کے پراشین مندروں سے پریرنہ لے گئی ہے ایم پی کے وہ کون سے مندر ہیں جن سے لوگ تنتر کے مندر کے نرمان کے لیے پریرنہ لے گئی ہے کیا ہے ان مندروں کا اتحاس اور آستہ آئیے دکھاتے ہیں آپ کو دیش کی شاد ایم پی سے گیا پرانے کی پریرنہ نئے کا آئیڈیا چوہ سٹھ یوگینی ٹیمپل انگریزوں کو ملا موڈل سینٹرل ویسٹا کا نرمان ویجائے سوریم مندر کا یوگدان دل سے ملا انسپیریشن سنسد کا ایم پی کنیکشن اور پردان منتری نریندر موڈی نے نئے سنسد بھون کا اناؤگریشن کیا اس موقع پر لوگ سبھا سپیکر اوم بڑھلا بھی موجود تھے پردان منتری نریندر موڈی قریب صبح ساڑھے سات بجے سنسد بھون پہنچے راشتر پیتہ مہاتمہ گاندھی کو نمن کیا اور پھر ہون پوجن میں بیٹھے تمیل نادو سے آئے سنتوں کے سنگول سوپنے سے پہلے پی ایم موڈی نے سنگول کو دندوت پرنام کیا اس کے بعد انہوں نے سنگول کو سدن میں سپیکر کی کرسی کے ساتھ ستھاپت کیا اور کارکرم کے دوران پردان منتری نریندر موڈی نے شرم یوگیوں کو سمانت کیا سروا دھرم سبھا ہوئی سنگول ستھاپنا کے بعد پی ایم موڈی نے ٹویٹ کیا آج کا دن ہم سبھی دیشواسیوں کے لیے عویس مرڑی یہ ہے نیا سنسد بھون ہم سبھی کو گروہ اور امیدوں کا پل دینے والا ہے اور انیغوریشن پروگرام کے دوسرے سشن میں سدن میں سانسد اور اتیتھی موجود رہے سنگول پر بنی ڈاکیمنٹری دکھائی گئی پی ایم نے پچہ ہتر روپے کا سکہ جاری کیا اور اس کے بعد پی ایم نے سمبودھت کیا پردھان بنتری نریندر موڈی نے اپنے سمبودھن میں ان سبھی کا سکر کیا جس کے یوگدان سے یہ سنسد بھون بن کر تیار ہوا ہے انہوں نے کہا کہ اس سنسد بھون کا کن کن غریب کو سمرپت ہے اور اس سنسد بھون کے نرمان کے بعد جب یہاں پر لوگ اپنا چنہ ہوا پرتیندھی چنکر بھیجیں گے تو وہ آتمنربھر بھارت کی اصلی تصویر ہوگی پردھان بنتری نریندر موڈی نے اپنے سمبودھن میں بھارت کے پنچائت بھون سے لے کر سنسد بھون کے نرمان کا ذکر کیا انہوں نے کہا جب یہ سنسد بھون بن کر تیار ہوا ہے تو گاؤں میں پنچائت بھون بھی بن کر تیار ہوا ہے جب سنسد بھون میں اورجہ کا سنرکشن کا پرن لیا گیا ہے تو گاؤں کھیڑے میں بھی اورجہ اور جل سنرکشن کا پریاست کیا جا رہا ہے پردھان بنتری نریندر موڈی نے اپنے سمبودھن میں ان سبھی وشیوں کا ذکر کیا جس سے نئے سنسد بھون کا کہیں نہ کہیں جڑاؤ ہے ہر دیش کی وکاس یاترہ میں کچھ پل ایسے آتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں آج اٹھائیس مئی دو ہزار تیئیس کا یہ دین ایسا ہی شب اوثر ہے دیش آج ہاں دی کے پچتر برش ہونے پر امرت مہوچ بنا رہا ہے اس امرت مہوچ میں بھارت کے لوگوں نے اپنے لوگ تنتر کو سونسد کے اس نئے بھون کا اوپہار دیا ہے آج سویہ سویہی سونسد بھون پریسر میں سرو پنث پرارسنہ ہوئی ہے میں میں سب دیش واسیوں کو بھارتی لوگ تنتر کے اس سون مکشن کی بہت بہت بدھائی دیتا ہوں ساتھیوں یہ سرپ ایک بھون نہیں ہے 140 کروڑ بھارت واسیوں کی آکان چھاؤں اور سپنوں کا پرتبیم ہے یہ بشو بھارت کے درد سنکل کا سندیس دیتا ہمارے لوگ تنتر کا مندیر ہے یہ نیا سمسک بھون یو جنا کو یتھارت سے نیتی کو نرمان سے اچھا شکتی کو کریا شکتی سے سنکل پکو سدھی سے جوڑنے والی اہم کڑی ثابت ہوگا دیش کا نیا سنسد بھون بھارت کے سامرث کو بتانے والے آرکی ٹیکچر کا عد بھت نمون ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ لوگ تنتر کے مندر سے اس نرمان سے سیکھڑوں سال پہلے مدھی پردیش میں آستہ کا ایک ایسا ہی کیندر تھا جسے دیکھ آپ کو نئے سنسد بھون کی یاد آ جائے گی ویدیش کا پراشین سوری مندر اپنے سمائے میں جو وشالتم مندروں میں سے ایک رہا اس سوری مندر کا ایک نئی سنسد سے خاص کنیکشن بھی ہے آئیے دکھاتے آپ کو اس کے جیسے نظر آ رہا ہے جی ہاں نئی سنسد کو بنانے میں ایم پی سے لیا گیا ہے انسپیریشن ویدیش کا پراشین ویجہ سوری مندر ہے اگر آپ اس مندر اور نئی سنسد دھون کو دیکھیں تو دونوں ایک جیسے لگتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ سال سے بھارت کا گرو رہا ہے تو سب سے پہلے آئیئے اس مندر کا اتحاز جانتے ہیں 1024 میں البرونی نے کی اول لیک اپنے سمیں میں دیش کے وشال مندروں میں سیکھ آدھا میل لمبا چوڑا تھا مندر 105 گج تھی مندر کیوں چائی دور سے دکھتے تھے مندر کے کلش مندر میں دن رات ہوتی تھی پوجا آرتی چالو کے ونشی راجہ کرشن کے پردھان منتری واج سپتی نے کرایا نرمان بھیل سوامن یا سوری مندر کا نرمان اشت کونی تھا یہ مندر 150 گج کی دوری پر بنے دوار مندر کے سامنے تھی ویشال یگیشال مندر میں باوڑی اور سرو ور بھی تھا خدای میں ملے مانو اور سیحوں کے مکھوں کی آکرتیوں میں تراشے کیرتی مکھ باوڑی کے ستمحوں پر کرشن لیلا کے درش آکرمن کاریوں نے زیادہ تر شلال لیکھ کر دیئے نشت ستمح پر ملاز سنسکت ویشال مندر رہا ہے البارونی نے 1024 میں اپنی ڈائری میں اللے کیا ہے یہ جو مندر ہے یہ 105 گج اونچائی کا ہے 108 گج دور گیٹ دوار ہے اس سے ہمیں اس کی ویرات کا پتہ چلتا ہے اس مندر کو 6500 سے 7500 20 میں چول راجہ کرشن کے پردھان منتری واج چسپتی نے بنوایا تھا ویدیش ویجائی کے اپلکش میں اس کے بعد یہ مندر کئی آکرمن جھیلتا رہا کئی بار جیرن ادھار ہوتا رہا پرماروں نے اس کا جیرن ادھار کیا یہ دنیا کے وشال مندروں میں سے دنیا کے خوبصورت مندروں میں سے ایک مندر ہے تو دیکھا آپ نے کتنا عدبھوت ہے سوری مندر کا اتحاس اور اسی کی وجہ سے یہ مندر کئی بار مسلم آکرمن کاریوں کے نشانے پر آیا مندر کو کئی بار نقصان پہنچ آیا گیا لیکن آس تھا ہر بار آکرمن پر بھاری پڑ گئی اپنی وشالت اور پرسدھی کے کارن مسلمان شاشکوں کو کھٹکتا تھا یہ مندر مندر نے کئی آکرمن کو جھیلا شد دھالو نے ہر بار مندر کا پنر نرمان کیا مندر پر پہلا آکرمن 1233 34 میں 1250 میں مندر کا پنر نرمان ہوا 1290 میں ملک کافور نے آکرمن کیا 1469 60 کے آس پاس محمود کھل جی 82 میں آرنگ زیب نے مندر کو توپ سوڑ واد مندر کے شکھروں کو تول ڈالا گیا مندر کے آشت کو بھاگ کو چنوا کر چتوش بنا دیا گیا مندر کے پارش بھاگ میں توپ کے گولوں کے نشان آرنگ زیب کی موت کے بعد پھر سے شروع ہوئی پوجا ہر آکرمن کے باد مندر کا جی رون دھار کر آکرمن کاریوں نے مندر کے افشیش پر مسجد کا نرمان کر روائے تھا 1934 کے خودائی میں مندر کے افشیش ملنے پر دیش کو اس دھروہر کی جانکاری ملی گہری خودائی پر مندر کی بھو امارت سامنے آئی آرکیولوجیکل ڈیپارٹمن نے اس جگہ کو اپنے قبضے ملنے لیا ہے مندر کے پٹ فیلحال بند ہے ماملہ ہائی کوٹ میں بیچارہ دھین ہے شرد دھالو کو مندر کے پٹ کھلنے کا انتظار ہے دیش کی سنسط کے نرمان میں اس مندر سے پریرنہ لیا جانا بیدیشہ کے لیے گرب کی بات بن گئی ہے ہمارے لئے بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ویجی مندر کے نقشے کو بھارتی سنسط کے نئے بھون کے روپ میں سوئی کار کیا گیا ہے اور ساتھ یہ ممید کرتے ہیں کہ ہمارے بھی دن پھریں گے اور ویجی مندر پرانے سنسط بھون کی پریرنہ بھی MP کے 64 یوگین مندر سے لی گئی تھی اور اب نئے پارلیمنٹ کے نرمان میں ویدیشہ کے سوری مندر سے پریرنہ لیا جانا MP کے لیے واقعی گرب اور سواب حیمان کی بات ہے Bureau ریپورٹ نیوز 18 لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جیس سنسط بھون میں سالوں تک ستر آہوت ہوتے رہے اس کا ڈیزائن ہو بہو مرینہ کے 64 یوگین مندر سے ملتا ہے بھلے ہی یہ مندر کافی پرانا ہے لیکن ستھانی لوگ اسے سنسط بھون کے نام سے بھی جانتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں مرینہ زلے کے پڑاولی کے پاس ستھ ملتا ولی گاؤں کے بیغلوں میں بنے 64 یوگین مندر کی جو ہو بہو دیش کی سنسط بھون کی طرح نظر آتا ہے مندر کا ڈیزائن اور سنسط بھون کا ڈیزائن ایک جیسا دونوں ہی گولا کار سن رج نا کے ہیں اگر کچھ انتر ہے تو وہ ہے صرف اتنا 64 یوگین مندر 101 خمبوں پر اور سنسط بھون 144 مضبوط استمبھوں پر ٹکا ہے کمروں سے لے کر بھونوں کی پناوٹ ملتی جلتی ہے جنم مرن مرن پنگھن سے مکتی مل جاتی ہے ساون کے مہینے میں مندر پر شرد حالوں کا ریلا امڑا رہتا ہے اور اس کا یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جو اس کی جو اس تاپنا ہوئی ہے سہم اسی کا نقصہ دلی سانسط بھون کا یہ ہی سے لے جائے گیا یہ پر شیف جو شیف جی ہوتے ہیں بھی اکیلے یہاں پر ویراج مان ہے تو اس کی وجہ سے جو تانترک کریا ہے وہ مانا یہی جاتا ہے کہ مرینہ کے 64 یوکینی مندر کے ڈیزائن کے کامپی کر کے آج سے ٹھیک 94 سال پہلے انگریزوں نے 84 لاکھ روپے کی لاغت سے برطمان کے سنسط بھون کو بنایا تھا اور دیش کے نئے سنسط بھون میں اندور کی جلک ہے سنسط بھون میں لگی اشوک ستم کی پرت ڈیزائن 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 مدی مدی پردیش کے ساتھ یہ جو کنیکشنز ہیں یہ بھارت یہ نئے سنسط دھوان کے نئی پرانے کے بھی ہیں جو مدی پردیش کے کل کو اور ریج بناتا ہے وقت اک بریک آج اللہ آٹتے موسیقی